اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی دکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں صور پرابلن ومبر 29 اور 30 کو ایکسپنین کروں گی تو سب سے پہلے کوشن کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے لپلاس ایکویشن کو پروف کرنا ہے کس کے اندر پیرابولک سلنڈرکل کوڈینٹس کے اندر تو سب سے پہلے میں یہ چیز ایکسپلین کر دوں کہ اگر میرے پاس ریکٹینگولر کوڈینٹس کی بات کی جاتی تھی تو اس میں میں کیا کرتی تھی اس میں میں ڈیل سکوئر سائے یہاں پہ ڈیل سکوئر فائے زیرو کے ایک پر رکھتے تھی مطلب پروف کرنا ہوتا تھا تو سیم وہی کنڈیشن یہاں پہ بھی اپلائے ہوگی فارمولا وہی ہے بس ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کروی لینئر کے اندر جو ڈیل سکوئر کا فارمولا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا باقی ساری ہم لوگوں نے چیزیں مطلب سارا کام وہی کرنا ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں لکھا ہوا ہے پیرابولک سلنڈرکل کوڈینٹس اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ u1 اب کس کے ایکوال آئے گا u2 کس کے ایکوال آئے گا u3 کس کے ایکوال آئے گا اگر پیرابولک سلنڈرکل کوڈینٹس کی بات کی جائے تو u1 u کے ایکوال آئے گا u2 v کے ایکوال آئے گا اور لاسٹرم ہے u3 وہ میرے پاس z ویلیو کے ایکوال آئے گا اس کے بعد یہ ساری ویلیوز لکھنے کے بعد میں نے سکیل فیکٹرز بھی لکھتی ہیں سکیل فیکٹرز h1 میرے پاس کیا ہے سکوئر روٹ u سکوئر پلس v سکوئر h2 میرے پاس کیا ہے سکوئر روٹ u سکوئر پلس v سکوئر اور h3 میرے پاس 1 کے ایکوال ہے اتنی باتیں لکھنے کے بعد next move کرنا ہے ہم لوگوں نے لکھنا ہے as we know that جو آپ کے پاس del سکوئر سائے کا فارمولا ہے جو میرے پاس basic فارمولا ہے جو ہم لوگوں نے جو کہلیں کہ جنرل فارمولا اس چپٹر میں کروی دی نیو کوارڈینٹس کے اندر لکھا ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھتے ہیں میں نے وہ سٹپ نہیں لکھا آپ کیا کریں آپ پہلے وہ سٹپ لکھیں کیونکہ وہ فارمولا mostly use there میں جدھر بھی questions لکھیں سب سے پہلے فارمولا ضرور لکھا ہے جنرل جو فارم تھی اس کی آپ نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے values کو پوٹ کرنا ہے values کو پوٹ کروں گی اگر h1 h2 h3 multiply ہو رہے ہیں تو ہم ان کی multiplication کریں تو 1 کو multiply کریں کسی بھی نمبر کے ساتھ وہی نمبر آئے جائے گا تو h2 h1 کے ساتھ جب multiply کروں گی تو square root u square plus v square کا whole square بن جائے گا جب whole square بن جائے گا تو square square root سے cancel out ہو جائے گا اور میرے پاس 1 over u square plus v square رہے گیا اندر والی values as it is لکھتے نہیں ہیں آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے اس کا فارمولا لکھا جائے گا اور پھر میرے پاس جو ہے further میں نے اس طرح سے مطلب u1 کی جگہ u, u2 کی جگہ v اور u3 کی جگہ z لکھتے نہ ہیں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اور اوپر والی values کو اس طرح سے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے فارمولا سارا apply کرنے کے بعد یہ والی final term بنی ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے میں نے partial over partial u کو اندر multiply کر دیا ہے تو یہ partial square side divided by partial u square ہو گئے next بھی value اس طرح سے multiply کرنی ہے اور جو last term ہے یہ بھی دیکھیں partial over partial z اور یہاں پہ بھی partial side اور partial z تو یہ میرے پاس اس طرح سے ہی آئے گا اور u square plus v square باہر آ جائے گا پھر اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس نمبر کو ان دونوں کے ساتھ تو ہم لوگوں نے bracket میں multiply کر دینا ہے لیکن جو last والا digit ہے نا اتر ہمارے پاس u square plus v square والی term آ رہی ہے تو میں کیا کروں گی one over u square plus v square کو first two terms کے ساتھ separate لکھتوں گی bracket کے ساتھ یہ دیکھیں کس طرح سے لکھا جائے گا first two terms کے ساتھ bracket میں لکھتیا جائے گا اور جو last term ہے نا اس کے ساتھ اس نمبر کو میں again لکھتوں گی اب اوپر اور نیچے دونوں values same ہیں تو میں کیا کر دوں گی ان کو cancel out کر دوں گی پیچھے میرے پاس کیا رہ گیا partial square side whereby partial z square یہ میرے پاس کس کا آنصر ہے del square side کا ٹھیک ہے final answer ہے اب میں نے حالی مجھے del square side کا آنصر نہیں چاہیے انہوں نے کہا ہے write laplace equation کے ہم لوگوں نے laplace equation کو لکھنا ہے laplace equation اگر اس کی جنرل فارم دیکھیں تو وہ کیا تھی وہ del square side zero کے equal تھی تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے and laplace equation is تو وہ laplace equation اگر دیکھیں وہ کس کے equal ہے del square side جو کہ zero کے equal ہے تو ہم لوگوں نے کیا کیا جو میرے پاس values تھی جو میں نے proof کیا ہے وہ میں نے zero کے equal رکھ دیا اب اس کے بعد ایک اور step یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے جو میرے پاس اگر میں کیا کروں اگر میں تینوں میں سے again one over u square plus v square common لے لوں یہاں تو آپ کی choice ہے آپ ادھر سے ان تینوں terms میں سے اس میں سے اور اس میں سے اگر common لوں گی تو یہاں پہ تو one over u square اور وہ ہے ہی نہیں لیکن اگر اس کے previous ایک step دیکھا جائے یہاں پہ یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ جو term بنی ہوئی ہے ہمارے پاس میں نے cancel out کر کے یہاں لے کر گئی تھی لیکن اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح سے value بنی تھی تو آپ کی choice ہے یہ نمبر ادھر multiply ہو رہا دوسرے سائٹ پہ جائے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہاں سے سمجھ لیں کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ نمبر دوسرے سائٹ پہ جائے کے zero کے ایک ور ہو گیا ہے zero کے ساتھ نہیں ہے جب میں اس کے ساتھ یہاں سے common لے لوں گی تو اس کا مطلب ہے اوپر بھی use square plus 20 square لکھا جائے گا اور نیچے بھی use square plus 20 square لکھا جائے گا نیچے والا common آجے گا اور اوپر والا لکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے سمجھ لیں اس طرح سے سمجھ لیں اور اگر پہلے والا سٹپ سمجھ لیں تو ویسے سمجھ لیں دونوں میں سمجھ لیں پروف ہوگا آنسر آئے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے one over use square plus 20 square ملٹیپلائے ہو رہا ہے دوسرے ساتھ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا zero divide one over use square plus 20 square ملٹیپلائے ہو رہا ہے دوسرے ساتھ پہ جائے گا تو اس کی divide ہو جائے گا تو جب zero کے ساتھ ملٹیپلائے کر دو divide کر دو آنسر zero ہی آئے گا تو یہ میرے پاس جو final result آیا ہے یہی چیز ہم نے پروف کرنی تھی last پہ آپ نے لکھ دینا ہے hands proof یہ تو تھا question number 29 اب میں move کر رہی ہوں question number 30 پہ question number 30 کو دیکھیں ایک دفعہ question number 30 کی statement میں لکھا ہوا ہے express the heat conduction ہم لوگوں نے heat conduction equation کو پروف کرنا ہے جو کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میرے پاس heat conduction equation ہے ان elliptic cylindrical coordinates elliptic cylindrical coordinates کے اندر ہم لوگوں نے اس چیز کو پروف کرنا ہے تو سب سے پہلے جو equation ہے وہ given ہے ہم لوگوں کو اس کو تو explain کرنے کی ضرورت نہیں وہ کہہ elliptic cylindrical coordinates میں u1 u کے equal ہے u2 v کے equal ہے اور u3 z کے equal ہے similarly اس کے scale factors بھی انہوں نے بتا دی ہیں h1 اور h2 a square root sin sin hyperbolic sin sorry اس کو پڑھا جاتا ہے sin square u plus sin square v کے equal ہے اور h3 میرے پاس 1 کے ایکوئل ہے پھر میں کیا کرنا ہے then لکھے again میرے پاس جو formula آئے گا وہ کیا آئے گا del square u کا اب کو student یہ question کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے بتا لگے گا کہ ہم لوگوں نے یہ formula ہی apply کرنا ہے تو جو میرے پاس heat conduction equation given ہے اس میں دیکھیں partial u partial t is equal to k as a constant کام کر رہے del square u تو دیکھنا ہے values put کرنی ہے put کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے final result آئے گا پھر میں نے same previous question کیا اسی question کو follow کرتے ہوئے یہ number first 2 کے ساتھ تو ایسے ہی لکھتی جائے گا اور last کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور cutting ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میرے پاس final result بنے گا first 2 a sin square u plus sin square v partial u divided by partial u square plus partial u divided by partial v square plus partial u divided by partial z square پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دل square u کا answer آئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو equation کو proof کرنا تھا equation کیا ہے partial u and partial t is equal to k del square u تو کیا کروں گی partial u divided by partial t as it is equal to k as it is del u square کی جگہ میں نے کیا کر دینا ہے اس value لکھتے رہے ہیں تو میں نے last پھر لکھنا ہے and the heat conduction equation is کیا آئی ہے میرے پاس پوری value کے ساتھ k k k is equal to partial u or partial d آج گا اور یہی آپ کا final result ہے یہ تھی آج کے میری ویڈیو ہوفلی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مات بھلیگا انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ فردر کہلیں کہ کچھ سیلیکٹیو رہ گئی ہیں سول پروblem سے ریلیٹ ہوگی تو تب تک کیلئے اللہ حافظ